بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح میں اپنے پیارے دوستوں کو جو ہمارے چینل کو سننے والے جتنی کی دوست ہیں میں کوشش کرتا ہوں اپنے کسان دوستوں کو سب جو نوجوان ہمارے دوست ہیں میں ان سے یہ کوشش کرتا رہتا ہوں بے اچھے سے اچھے ویڈیو ان کو دکھانے کے لیے یہ میری محنت ہے وہ کرتا رہتا ہوں آج میں ایک ایسے فارم پر مجود ہوں یہ آپ دیکھ لیں کا پاس ماشاءاللہ اس بھائی نے بہت اچھی محنت کی ہے اور بہت اچھی ورائٹی ہے اس ورائٹی کے بارے میں میں تھوڑا سا بعد میں آپ کو بتانا ہے یہ کون کون سی ورائٹی ہیں اور یہ ہمارے بھائی نے کاشت کی ہوئی ہے حافظ اللہ نواز صاحب نے اور اس وقت کپاس ماشاءاللہ فل اپنا وہ جو اس کا ہے جو اس کے ٹینڈا وغیرہ کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ اس وقت ہر پودے پر پانچ دس سات کی مقدار میں وہ ٹینڈا لگا ہوا ہے اور حافظ صاحب یہ کون کون سی ورائٹی ہیں حافظ صاحب میاں افتاب احمد صاحب بہرانے کے یہ بھائی وہاں سے ورائٹی لے آئے علی اس کا وہ کہتے ہیں بھی اس کا نام انہوں نے نہیں رکھا کیونکہ یہ نئی ورائٹی آئی ہے اس وقت انہوں نے لانچ کی ہے یہ بہت پیاری ورائٹی ہے اور ہمارے کسان دوست جو ہیں جو ہمارا چینل دیکھتے ہیں اور میں اس بھائی کا نمبر بھی آپ کو بتاؤں گا آخر میں اس سے رابطہ بھی آپ کرنا ہے کیونکہ یہ نئی ورائٹی ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں اپنے علاقے سے یہ ورائٹی نئے بی جائے ہیں کپاس کے اور اگلے سال بھی کوشش کریں ایسی ورائٹیاں کی کاشت کرنے کے لیے کیوں ہمارا اس وقت کسان بھائی زیادہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا اگر غلط کوئی ورائٹی ہے یا کسی اور دکان سے یا ورائٹی لینا اس ورائٹی کو تو آپ نہیں دیکھا ہوگا اس ورائٹی کو ابھی آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں یہ کونسی ورائٹی ہے کتنی اچھی ورائٹی ہے کتنا اس وقت اس نے اپنا جو ٹینڈہ ہے وہ لے رکھا ہے ٹھیک ہے کتنا اس کے اوپر اس وقت جو پھل ہے وہ کتنا ہے اس وقت ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تحصیل خیر پرٹامے والی کا ایک علاقہ ہے انیتی اس علاقے میں یہ کپاس ہے بھائی کی تقریباً آٹھ ایکڑ اس نے کاش کی ہے اور دوسری تو اس کی مکی کی ہے بڑے عرصے بعد اس بھائی نے کپاس کاش کی ہے جب پہلے جب کپاس ہیں ہمارے علاقے میں بلکل فلاہ ہو گئی تھی اس کے بعد بھائی نے آٹھ دس تقریباً آٹھ دس سال بعد یہ کپاس کاشت کی ہے اس وقت ماشاءاللہ آپ ہر پودے پر دیکھ سکتے ہیں جو بھی پودہ آپ کو اگر نظر آئے گا اس پودے کی اپنی ایک شان ہے ٹھیک ہے ہر پودے یہ دیکھ لیں ہر پودے پر آٹھ دس کی جو ہے نا مقدار وہ آپ کو نظر آئے گی یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے کسان دوستوں کے لیے ایک ضروری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس وریٹی کو آ کر دیکھیں ٹھیک ہے پہلے معینہ کریں اس کے بعد پھر بیج لینا کیوں ہمارا کسان دوست اس وقت آفور نہیں کر سکتا اور کسی اور دکاندار سے بغیر دیکھے چیزی یہ بیج نہیں لینے چاہیے کیوں ہمارا ملک میں پہلے اسی طریقے سے نقصان ہوا ہے اب جو ہمارے کسان دوستوں نے اور بھی اچھے وریٹیاں جن لوگوں نے کاشت کی ہیں اور چاہیے ان کے وریٹیاں دیکھ کر جن لوگوں نے ہمارے پاکستان میں یا ہمارے اس علاقے میں جن لوگوں نے آگے کپا کاشت کرنی ہے اگلے سال میں وہ ان وریٹیوں کو دیکھ کر وہ اپنا ہے بیج انتخاب کریں اور ان وریٹیوں کی بڑی ایک بہت زبردست سہولیات بھی بڑی مجود ہیں اس کو گوڑی جو کہتے ہیں ہماری زبان میں پودے جو پہلے ہوتی تھی وہ اب ضرورت نہیں رہ گئی ٹھیک ہے جیسی سپریگ کرنی پڑتی ہے کپایا اپنا گندم کے اوپر اسی طریقے سے ایک گلافو سیٹ کے نام سے یہ بیج ہیں ٹھیک ہے بھائی نے اس وقت تک بھی کوئی کام بھی نہیں کرایا سوائے سپریگ کی لاوہ ٹھیک ہے اب تو بہت سہولیات آگئی ہیں ہماری جو زراعت کے جو ادارے ہیں انہوں نے بہت اچھی وریٹیاں تیار کی ہیں ہاں یہ بھائی کہہ رہے ہیں بسنڈی بھی نہیں لگ دی ٹھیک ہے اور ہمارے کسان دوستوں کو چاہیے ان کپاس کا یہ ویزٹ کریں اور جو بھی ہمارے کسان دوستوں نے اچھے اچھے وریٹیاں اور بھی دوست بھی ہیں ہمارے کسان جنہوں نے اچھے اچھے وریٹیاں کاش کی ہیں دیکھنی چاہیے اور بیج کا اگلے سال انتخاب کرنے چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے بہترین ایک موقع ہے اب بھی ان کا ویزٹ کریں ان دوستوں کے کپاس کا ٹھیک ہے اگلے سال کا اپنا یہاں سے اپنا بیج خریدیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ بہتری ہوگی ہمارے ملک کے لئے اور ہمارے علاقوں کے لئے بہتری ہوگی پاکستان زندہ بات